اسلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت مسئے میں ہوں گے اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بن رہی ہے ماش کی دال ماش کی دال میں نے لیے ایک باغ اور اسے اچھے طرح سے ساف کر کے تین چاہ پانی سے واش کر دیا ہے اور ایک گھنٹے کے لئے بھگا دیا تھا اس کے بعد وہ والا پانی میں نے ڈرین کر دیا ماش کی دال کا اور پھر نیا پانی لیا ہے جس میں میں نے لیا ہے چار کپ پانی اور اسے میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کہ یہ اس طرح گل جائے کہ اس کا دانا بھی ثابت رہے اور جو جھاگ آئے گا نا بوائل کرتے وقت دال پہ اسے ہٹا لیجے گا اسے ہٹا کے بھیک دیجے گا اور پھر اسے اسی طرح آدھے سے پون گھنٹے میں یہ دال گل جاتی ہے رام سے لیکن بس اتنا گلان ہے آدھے گھنٹے بعد بھی آپ چیکیجے گا کہ دانا بلکل ثابت رہے اور گلی بھی ہونی چاہیے تو یہ جو ہے پرفیکٹ اس کی سٹیج ہے کہ اب ہم اسے چولا بند کر دیں اب دیکھیں دال گل چکی ہے اس میں بلکل تھوڑا سا پانی رہتا ہے تو وہ پانی میں رہنے دوں گی یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ دال گل چکی ہے اور دانا بھی ثابت ہے اب ہم بگار کی تیاری شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے ایک کپ آئل اور اس میں میں ڈال دوں گی ثابت گول مرچ اور جو ہے تلیوی پیاز اگر آپ کچھ پیاز لیں تو پہلے پیاز جالے گیا جب پیاز براؤن ہو جائے اس کے بعد ثابت گول مرچ ڈالیے گا اور یہاں پہ مسالیں ہیں سفید زیرہ ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ٹو ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون اور ثابت کالے مرچ اور لانگ چار سے پانچ عدد جب ثابت لال مرچ جو ہے وہ فرائے ہو جائے تو پھر اس میں آپ تلیوی پیاز ڈال دیجئے گا اور آپ بیسے بھی آج کل پیاز جو ہے اتنی بھی مہنگی ہوئی ہے کہ تلیوی پیاز کا اپشن ابھی صحیح ہے اور پھر اس پر میں نے ادرک لہسن جو ہے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے جو میں نے کوٹ کے رکھا ہوا تھا آپ کے پاس پساوہ ادرک لہسن ہے وہ آپ ٹو ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا کیونکہ ماش کی دال جو ہے حضم ہونے میں اس طرح پرابلم کرتی ہے تو اس میں ادرک لہسن زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے اور پھر اسے بلکل بھی جلنے نہیں دیجئے گا اس مسالے کو تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کریں اور پھر جو یہ ڈرائی انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں اور تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں اور اس کی اچھے طرح سے بھونائی کریں جب مسالوں میں خوشبو آنے لگے تو پھر ہمارا بگار تیار ہے اسے آپ دال کے اوپر شامل کر دیں دوسری سائٹ پہ میں نے ہرہ دھنی اور ہرش مرچ بھی کٹ کے رکھ دی ہے اور ادرک بھی میں کٹ کے رکھ دوں گی وہ ہم اوپر سے گارنش کریں گے یہاں دیکھیں ہمارا بگار جو ہے بلکل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو بس اب اسے میں ماشی دال کے اوپر ڈال دوں گے تو بہت آسان ہے بہت مزید بنتی ہے اس ریسیپی سے آپ ضرور بنائیے گا تو دیکھیں گارنش کے لئے بھی ہماری سب چیزیں ریڈی ہیں اور دال کو میں نے بلکل جو ہے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تھا پانسے دس میٹ کے لئے اور دیکھیں مزیدار جو ہے دال ہماری تیار ہے تو بس بلکل اسے لاسٹ میں گارنش کیجئے اور گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ یا چپاتی کے ساتھ انجوائی کیجئے میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیس اسے ضرور لائک کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل پر سبسکرائب کیجئے گا اس طرح آپ اچھی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے آنے والی ویڈیوز تک کے لئے تکیو اور اللہ حافظ